اللہو 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 مکہ کی تاریخ کا آغاز خداوند عالم میں زمین کے بچھانے کے آغاز سے کیا دلیل چاہیے نمبر ایک پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو دلیل کے طور پر پہلے بیان کر رہا ہوں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 96 اِنَّ اَوَّلَ بَيْت جسے خدا اول کہے اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی اول نہیں ہے اول کیا بیت جو انسانوں کے لیے رہائش کا کوئی پلوٹ کوئی مکان کوئی گھر اگر بنایا گیا لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ تو سرزمین بکہ پر بنایا گیا اس کا مطلب روح زمین پر آبادی کا پہلا حوالہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے نہ کربلا ہے نہ نجف ہے نہ سمرہ اور کازمین آبادی کا آغاز کہاں سے ہوا سب سے پہلا گھر کہاں بنایا گیا بکہ میں بکہ کسے کہتے ہیں برعوایت مولائی کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں بکہ تو البکہ تو مسجد الحرام مسجد حرام کو بکہ کہتے ہیں اور مسجد حرام کے بار جتنا حرم ہے ماسی والمسجد وہ سب کے سب مکہ ہے یہ روایت الگ ہے ایک روایت کے اعتبار سے کعبے کا اندر کا علاقہ بکہ ہے اور بہر کا علاقہ مکہ ہے سمجھئے مکہ میں مصطفیٰ آئے بکہ میں علی ابن ابی طالب آئے کہ اندر کی زمین کو بکہ کہتے ہیں باہر کی زمین کو مکہ کہتے ہیں اور مکہ اور بکہ کے معنی بھی آہستہ آہستہ آئیں گے مگر تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھاؤ کہ پروردگار نے سب سے پہلے پچیز زیقادہ کو جب زمین کے بچھانے کا آغاز کیا تو نہ مدینہ سے کیا نہ کسی اور کوفے اور بیت المقدس سے کیا مکہ کی زمین سے آغاز کیا اور مکہ کی زمین سے آغاز کرتے ہوئے کہاں سے آغاز کیا کہ خدا نے مثال بڑی آسان سی مثال اپنے گھر میں مومنات کے حوالے سے شاید آپ کے ہاں تو رواج کم ہے کہ روٹی گھر بنائی جائے مگر ہمارے ہاں بھی رواج باقی ہے جب روٹی گھر میں بنتی ہے تو کیا کہنا کہ آٹے سے تیار کرنے والا پیڑا یعنی کہ گھول گندہ ہوا آٹا شکل پیڑا میں اور اس پیڑے کو اس طرح بیلا جاتا ہے کہ پھیل جائے روٹی کی طرح سے جتنا بیلا جاتا ہے اتنی روٹی بڑی بنتی ہے ایسے خدا نے زمین کو بچھایا جیسے میری ماں بہنوں بیٹی نے روٹی کو بنایا پس جیسے روٹی گھول بنی تو تاریخ پکانے والی کی ہو گئی جب زمین گھول بنی تو تاریخ بنانے والی کی ہو گئی لفظ گھول کا مطلب وہ گھول نہیں ہے جو روٹی کا انوان ہے سلوات پڑھیں محمد والے اور آپ کو تو معلوم ہے خانہ کعبہ سے زمین کی بچھانے کا آغاز ہوا مکہ کی تاریخ یہاں سے عرفات تک درمیان میں مزدلفہ سے ہوتی ہوئی زمین عرفات تک بڑھی عرفات سے واپس مکہ تک پہنچی مکہ سے پھر زمین کو پھیلایا گیا تو پوری زمینیں خدا نے کائنات کی یہاں کی بنائی اس قررہ عرض کی اس کا نام دہول عرض البتہ خاص طور سے کہ یہ دلیل نمبر دو بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ مکہ تمام شہروں کی ماں ہے تو قرآن مجید میں لفظ ام القرآن دو مقامات پہ استعمال ہوا دو مقامات پہ استعمال ہوا ام القرآن الفاظ سور مبارک علی انام آیت نمبر 92 کے الفاظ گئیں لے تنزرہ تاکہ تو درائے کس کو درائے ام القرآن کے رہنے والوں کو ومن حولہا اور جو اس کی اطراف میں رہتے لے تنزرہ ام القرآن تاکہ تو درائے مکہ کے رہنے والوں کو قرآن کہتے ہیں قریے کی جمع کو اور ام کہتے ہیں ماں کو تو قریوں کی ماں مدرس آف لینڈ کہ لیجئے کیا ہے یہ مکت المکرمہ تو مکہ کی تاریخ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ میں زمینوں کی ماں کی تاریخ پڑھ رہا ہوں ساری زمینیں بیٹے اور بیٹیاں ہیں کس کی زمینِ مکہ کی اور خدا نے یہ زمین کا انتخاب کیوں کیا بہت غور کیجئے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ خدا نے اپنے محمد کو اتارا تو اتارا قریوں کی ماں کے اندر خدا نے اپنے علی کو اتارا تو اتارا قریوں کی ماں کے اندر خدا نے اپنی فاطمہ کو اتارا تو اتارا قریوں کی ماں کے اندر کائنات کی سب سے بڑی تین ہستیاں یا محمد و یا علی و یا فاطمہ ان تینوں کی ولادت با سعادت کہاں پر مکت المکرمہ جس مکے کو آپ حلقا سمجھے اسے خدا نے وزنی سمجھے صلوات پڑھیں محمد و علیہ وسلم